اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس ہفتم آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں دعا کی اہمیت اور فضیلت یعنی دعا مانگنا کیوں اہم ہے اور اس کے دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے فضیلت کیا ہوتی ہے سواب کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو پیچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا دعا کیا مانا کیا ہوتا ہے پکارنا دعا کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے پکارنا اسطلاح میں عرف میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرے اور جو نہیں ہو سکتا وہ بھی کرے یعنی جو ممکن اور ناممکن دونوں کے کرنے پر قادر ہو اس کو قادر مطلق کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنا اپنی درخواست پیش کرنا یہ دعا کہلاتا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے یہاں سے دیکھئے گا ذرا یہ چوتھی لائن سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں سے آپ نے ہائلٹ کرنا ہے اور یہاں تک انڈ تک مطلب پیج کے انڈ تک لاسٹ لائن تک کیا کرتے تھے تک ہائلٹ کر کے تفصیلی سوال نمبر تین لکھنا ہے ال کیو تھری لکھنا ہے آپ نے اب ذرا دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُكْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ اور تمہارے پر وردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اہمیت یہاں سے تفصیلی سوال نمبر ون شروع ہو رہا ہے تفصیلی سوال نمبر ایک یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آپ نے اس کی تین لائنیں ہائلٹ کرنی ہے بے حد پیار کرتا ہے تفصیلی سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا آلہ درجے کی عبادت ہے یعنی سب سے بڑی عبادت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو اپنے ضرورت کو پیش کرنا دعا مانگنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے جب کوئی بندہ انتہائی آجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات حاجات مطلب ضروریات پیش کرتا ہے اور اس کو حاجت روا اور کارساز مانتا ہے کارساز اور حاجت روا کا مطلب ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا مسائل حل کرنے والا انسان کی مشکلوں کو دور کرنے والا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتا ہے بے حد پیار کرتا ہے یہاں پر تفصیلی سوال نمبر ون ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَدَّاِ اِذَادَانِ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں دریافت مطلب پوچھیں کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دور ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اتشارت فرماتا ہے وَنَهُنُ اَقْرَبُ عِلَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم جو ہیں وہ انسان کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر وقت قریب ہے وہ جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو جب بھی وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سن کر قبولیت کا درجہ اتا فرمائے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مختصر سوال نمبر دو شروع ہو رہا ہے مختصر سوال نمبر دو شروع ہو رہا ہے اور جہاں یہ کیا کرتے تھے یہاں تک اس کا سوال ختم ہوگا یعنی مختصر سوال نمبر دو ختم ہوگا اب درہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہاتھ پھیلاتے سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اس کی حمد و سنا کرتے اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجانا تھے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے نوازہ ہے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا کرتے تھے ہمیں بھی اس طرح دعا کرنی چاہیے یعنی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے بلند کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعریف کرنی چاہیے اللہ تعریف کرنی چاہیے اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب شکر بھی ادا کر لیا جائے تب اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اپنی ضرورت کا اظہار کرنا چاہیے یہ نہیں کہ فوراں ہی بندہ جو ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دے نہیں بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اللہ کی تشویر کی جائے اللہ تعالی کی رحمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور سب سے آخر میں اپنے لئے دعا کیا جائے یہاں آپ ڈیٹ لگا دیں گے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ رابطہ رکھیں گے میں کلاس پر کے انشاءاللہ اس کو لیکچر کے اندر سینڈ کر دوں گا اور آپ کو کوئی بات بھی سمینا ہے آپ نے مجھ سے رابطہ رکھنے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکت